موسیقی نمستہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستان سی ویلویز اور میں ہوں آپ کے ساتھ چوب سیکر سیکر سیکرہ اور بات کرتے ہیں اس وقت کی ہاتھ رس میں آپ کو بتا دیں کہ شکروبار کی سام میکس بہن اور جنرت بچ کی ٹککر ہو گئی بتا جاتا ہے حادثے میں سترے لوگوں کی ایک ساتھ موت ہو گئی ان میں پندرے ایک ہی پروار کی ہیں دس گھائلیں مرنے والوں میں چار بچے چار محلہ اور نوپرس شامل ہیں میکس سوار سیتیس لوگ ہاتھ رس کے سن سنی میں چالیس بہن میں سامل ہونے کے لئے گئے تھے بتا جاتا ہے کائکرم میں سامل ہو کر وہ لوٹ رہے تھے میتہی گاؤں کے پاس آگرہ سے علیگر جا رہی بس سامنے سے میکس میں آ کر بھڑ گئی ٹککر کے بعد میکس پلٹی کھاتے ہوئے شڑک کنارے گڑے میں جاگری بتا جاتا ہے لوگ اچھل کر بیس فٹ دور جاگرے کھیتوں میں ترپ ترپ کر لوگوں نے دم توڑ دیا حادثے کے بعد بس ڈائیور موقع سے فرار ہو گیا بس سوار لوگوں کے ہلکی بھلکی چوٹے بھی آئی ہیں مرنے معلومے سولہ لوگ آگرہ کے شیمرہ گام کے رہنے والے تھے ایک ہی پروار کا رہنے والے سبھی لوگ بتائے گئے ہیں جو کہ ایک فیروز آباد کا بھی رہنے والا تھا دیر رات سبوں کا خوشٹ مارم چلا اور رات لگ بک ایک بچ کر سولے منٹ پر سوی شموں کو آگرہ لائے گیا بتا جا رہا ہے کہ یہاں گاؤں میں انتیم سنسکار چلا ہے جس کے چلتے بڑی سنکیہ میں لوگ پہنچے ہیں وہیں چودے کبرے بھی ایک ساتھ کھو دی گئی ہیں اور گاؤں میں بتا دیں کہ ماتم چھایا ہوا ہے سبوں کے لیے کفن کم پڑ گئے تو ٹیلر کو بلا کر کفن بیس لائے گئے ہیں وہیں اس موقع پر آپ کو بتا دیں سانسد آگرہ کے ایس پی سنگھ بگیل اور آپ کو بتا دیں کہ بیدائک دھرم پال سنگھ کے ساتھ ساتھ اترپدے سرکار کی اور سے کیبینٹ منتری یوگیندر اپاہ دھیائے بھی موقع پر پہنچے ہیں اور سبی کو سانتنا دیتے دکھائی دے رہے بتا جا رہا ہے اترپدے سرکار اور بھارت سرکار کی اور سے سبی مرتبوں کو دو دو لاکھ روپے دیے جا رہا ہے یعنی کہ کل چا چا لاکھ روپے دیے جائیں گے وہیں کھائلوں کو پچاس ہجار روپے دیے جائیں گے اس حادثے کے بعد سبی کو جھگجور کر رکھ دیا ہے پورے گاؤں میں ماتم چھایا ہوگا ہے آگرہ کے سیمرہ گاؤں نیواسی ہاترس کے سنسنی میں چانیش میں میں گئی تھے کارکرم میں سامل ہو کر سیتیس لوگ میک سے آگرہ لوٹ رہے تھے میتہی کے پاس پہنچے تھے تب ہی آگرہ سے علیگر جا رہی جنت مسک کی ٹک کر ہو گئی میں ایک سوار پندر لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی تو وہیں دو لوگوں کے انہیں علاج کے دوران دم توڑیا بھارداد کے بس دیکھیں کس پرکار ماتم چھایا ہوا ہے اور سبھی آپ کو بتا دیں ایک دوسرے کیوں دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے کیونکہ ایک ساتھ ایک ہی پروار کے گاؤں میں سترے موتوں نے سبھی کو جگجور کر رکھ دیا ہے تو جانئے کیا کچھ بولے یہاں کے نیواسی اور کیا کچھ بولے جن پرت نے دی میرا نام سان محمد ہے میرے ندن ہویا اس میں دو بھائی میرے اور ایک دیتا کتنے لوگ ہے لگی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں میرے گھر سے ہی تیرے لوگ تیرے میں سے ایک میرے ابو آ چکے گھر اچھا کہاں ایزار چلانگا ایس این میڈیگل ایس این جو ہسپیٹل ہے ایمرجنسی اچھا تو کیا اس پر پیسے مانگیں یوں کہہ دیں کہ کانٹر پر رکھ دوں میں کسی بدائی کی نہیں ماننا ہوں کس سے مانگیں یہ گھرے سٹی سکین کرنے کے اٹھارہ سو روپے چھہیئے تف کر کے دھوما میں تو آپ نے کسی بتایا بتایا کسی سے فون کروائے پتان جی سے بھی فون کروائے کسی کی نہیں ماننا ہوں پیسے دینے پڑے پیسے دل PAIM اب پرنٹ میں تو یہاں پر میں گیا نہیں ہوں جو پاس میں ساتھ نہیں گیا وہ ہی تو بتا پائے گا کچھ بتایا آپ سے سرکاری نام کا سرکاری ہوتا ہے گاؤں کے میرے پریبار کے چودہ لوگ ختم ہو چکے دو آمل کھیڑے کے تے ایک فروضہ آباد دیں سد روپ سے بہت دکھت گھٹنا ہے سب سے ہم لوگیں گھٹنا کی جائنکاری ملی آدھنی مکفندری جی کو ملی سرکار نے ترہن سنگان لیا ہمارے آدھنی منتری یوگندر پادیا جی کو سرکار نے یہاں موقع پر بھیجا ہے اور دونوں ہی سرکار ہیں آدھنی موتی جی کی سرکار آدھنی ہوگی سرکار دو دو لاکھ کی سائطہ بھی مرتکوں کی کر رہی ہے گھائلوں کو بھی پسا ہزار روپے دی جائے تو کاربائی کرے گی سرکار جہاں جیسی گلتیاں ہوں گی اور کیا ہو سکتا ہے وہ بات کی بات ہے ان فوری طور پر آدھنی منتری ہم سب لوگ آئے ہیں سوک سمجھنا بھی کرنے بھی آئے ہیں اور جو پیڑک پروار ہیں کچھ سیس ہوگی ان کی زیادہ سے زیادہ مدد بھی ہوگا ایک بڑی دکھت درگٹنا ہے یہ جس میں ایک ہی پروار کے کئی لوگ یا ان کے رشتہ داروں کا نیدھن ہوا ہے اور وہ ایک ساتھ لوٹ رہے تھے اس میں درگٹنا ہوئی درگٹنا میں نیدھن ہوا کل رات ہی مجھے ماننی مکہ مرتضی کے سچوالے سے اور ہاغرہ کے جلادکاری مہودے کے یہاں سے سویم جلادکاری مہود نے سوچنادی کی ایسے سے گھٹنا ہوئی ہے اب مکہ منتری جی نے دشت کیا کہ آپ کو ہمارا رہنا ہے میں اسی لیے مکہ منتری جی کے پرتنیتی کے طور پر ہم موجود ہوں لیکن دکھ کی گھٹنا ہے اور مانو تاکہ ناتے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اس پروار کو اتنا بڑا دکھ دینے لیے دھر پردان کرے ایشور سے پرارتنا کرتے ہیں اور جو مرتک آتما ہے اس کو ایشور اپنے ستان چرنوں میں ستان دے پردیش سرگار نے دو لاکھ روپے مرتک لوگوں کو اور پچاس جار روپے گھائل لوگوں کو پوشنا کی ہے جو دو لاکھ ہو گئے دو لاکھ کیم کیا کل سیمرہ کے لوگ ایک ہی پروار کے لوگ ایک ساماجک ساماروں میں ہاتھ رس دارے تھے چھوٹے ہاتھی میں لوگ لوگ چھتیس لوگ تھے ان کی روڈویج کی بس سے پروتنا ہاتھ رس میں ہوئی ہے جس میں سترہ لوگوں کے نتیب ہوئی ہے بچے بھی ہیں میلائیں بھی ہیں اور پروش بھی ہیں لیکن لجبک سبھی ایک ہی پروار بچے ہیں ایک عمل پھیڑا اور ایک بجاوات سے سبھی لوگ سنگا گھاں کے بھی رہنے والے ہیں مسلم بھائی ہیں اپنا ہوتیوگر میں مہاراست مکھا بیسے ہی ہمارے برام پردھان سنجیو دبا کرنے اور جلا پہنٹا سدس پردھو چوہا بہرد جی نے سوڑی پردھو بکایا ہمانی مخمتی سے بات ہوئی انہوں نے مخمتی بیبیتا دی دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے گھائیلوں کے لئے پتہ زہر کا علاج کیلئے بیوستہ کی گئی ہے کل ہی جلادکاری ہاتھرس سے میں نے شیم بات کی جو گمبیر گھائیل نے وہ کچھ علیغل اور اسیل میٹکل پھلو بھیجے گئے سامان میں گھائیل ہنی ہاتھرس میں ہیں رات ہی میں سب کا پنچائیت کاملہ کیا گیا پوشماتن کیا گیا دیڈ بڑی اس سمیہ سمرا میں آ چکی ہیں اور ملتک آسرتوں کو انہیں تنچائیت گھر میں راجی سبکار کے دورہ دیا گئی ایسے کچھا ایک دیا گیا بہت دکھت گھٹنا ہے لیکن تھوڑا پولیس کو سوچنا تھی راستے میں کئی تھانوں سے ہو کر یہ چھوٹا ہاتھی جو سوادیوں کے لئے ہوتا نہیں ہے لوڈن کے لئے ہوتا ہے غریب لوگ اپنا بھار نہیں کر پاتے ہیں لیکن ایسی درگھٹنا سے تو ساؤدھانی اگر ایک سفید ہاتھی کی چھمتہ ہی نہیں ہے کہ چھتیس لوگ اس میں جائیں گھٹنا ہو گئی نہیں ہوگی تو بھی ڈائیور کو چلانے میں مفشی طور سے پریشانی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ڈائیور چیٹ کے آس پاس بھی پانس سات لوگ بیٹھے ہوں گے بہتنے تھانوں سے یہ وہاں گھجڑا ہوگا ان کو دھیان لکھنا چاہیے تھا اس سمیں تھوڑا برا لگتا ہے پولٹیسیانس کو بھی جب کسی کا چالان ہوتا ہے لیکن ایسی درگھٹنا اسے اتنی بڑی جنہانی سے بچا جا سکتا ہے موٹر وکیل ایکٹ کے انترگھت ابھیوک پنجی کرت کیا جائے گا اور مردکوں کی عمر ان کی آرثی قسطتی ان کی پروار کے پر چھوڑی گئی جمعہ داری کہ انسار سماج میں ان کی پروار میں کہا ہے اس کے انسار محبجہ بھی محبجہ بھی انسار کرنے کے لیے وکیل ایکٹوں میں کہوں گا کہ وہ کلیم کریں مرشی کے ساتھ جڑے رہے آپ ہمارے ساتھ اور دیکھت رہے ہندو تار شیبیلو موسیقی